اسلام علیکم اگزمپل میں نے لیا ای میلز کی کیونکہ آج کل ای میلز کا زمانہ ہے اور ہمیں واتس ایپ کے میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن ای میلز میں ہمارے اتنا رش لگا ہوتا ہے کہ کچھ پرائیورٹیز پہ ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس پروموشنز کی ای میلز آ رہی ہوتے ہیں ہمیں سمجھنے لیا رہا ہوتا کہ اتنے ساری ای میلز میں کونسے نارمل میسیجز ہیں یعنی کونسے نارمل ای میلز ہیں کونسے سپیم ای میلز ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم نائیو بیس کو سمجھنے کے لیے ان ای میلز کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کلاسیفیکیشن یا ٹیکنیک اس کو پر استعمال کرنا چاہے اور یہ دیکھنا چاہے کہ کونسی ٹیکنیک ہمارا میل جو بھی ہم کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں میل کے لیے سرویس وہ کچھ سپام میں چلے جاتی ہیں کچھ نہیں چلے جاتی تو کونسی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہے بیکنڈ پر وہ کس طرح یوز ہوتی ہے ہم نے کیا ہم نے کیا کہ یہاں پر میں نے گرین والا جو ہے یا بلو ہے جو بھی آپ کو کلر نظر آ رہا ہے یہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ نورمل میسیج ہے اور یہ جو ریڈ ہے یہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ ایک سپام میسیج ہے اور نورمل میسیج کے اندر یوچیلی ہمارے پاس ڈیر، فرینڈ، لانچ اور منی اس طرح کے اگر چار ورڈز رینڈم ری میں نے اٹھا لیے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ڈیر میرے پاس کتن دفعہ پیئر ہو رہا ہے آٹھ دفعہ پیئر ہو رہا ہے، فرینڈ میرے پاس پانچ دفعہ پیئر ہو رہا ہے، لانچ میرے پاس تین دفعہ اور منی میرے پاس ایک دفعہ پیئر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم استعمال کریں گے بیس، تھیورم کو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا بلکل سٹیسٹکس پور ریٹر سائنس کی ویڈیوز کے اندر ہم نے کنڈیشنل پروبیلیٹیز اور بیس تھیورم کو ڈسکس کیا تھا بہت ہی اچھے طریقے سے اگر آپ کو ان دونوں کا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ جا کر ان کو چیک کریں اور پھر جو میں یہاں پہ آپ کو پروبیلیٹی بتانی ہے کہ کوئی میسیج نورمل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے اندر ڈیر ہے گیون دیٹ کہ وہ نورمل میسیج کیا پروبیلیٹی ہوگی؟ یہ کنڈیشنل پروبیلیٹی اور ہم نے اس کے اندر بیس تھیورم لگایا ہے یہ جو اصل میں ہے نائی بیس کا بیس والا پارٹ ہے ہم وہ سمجھ رہے ہیں اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کنیکٹ کر کے نائی بیس اور پھر کلاسیفکیشن کس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو جا کر ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اب میں نے کہا کرنا ہے کہ میرے پاس یہ چار رینڈم ورڈز تھے جو میں نے اٹھا لیا ہے اور میں نے یہ بھی چیک کر لے کے ڈیر میرے پاس کس دفعہ اپیر ہو رہا ہے فرینڈ کی دفعہ اپیر ہو رہا ہے ایک سیکٹرہ اب میں نے پروبیلیٹیز نکال لیا ہے پروبیلیٹی میں نے ڈیر کی نکال لیا ہے کہ given that given normal message ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ آٹھ دفعہ اپیر ہو رہا ہے اور ڈیوائیڈ میں نے اس کو کر دیا ہے سترہ سے سترہ کیوں ہے آٹھ پلس پانچ پلس تین پلس ایک یہ میں پاس ٹوٹل سترہ ورڈز ہیں یعنی کہ ٹوٹل میرے پاس جو اس وقت پاپولیشن ہے جو پوائنٹس کی جو میرے پاس ہے ڈیر فرینڈ لانچ اور مینی وہ سیونٹین ہے وہ میں نے جب کیا تو یہ 0.47 آگئے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا؟ فرینڈ کو چک کر لیا یعنی کہ probability کتنے ہے کہ فرینڈ اپیر ہوگا given that کہ وہ normal male ہے اس کا ہو جگہ 5 کیونکہ یہ 5 ہے divided by 17 کیونکہ ٹوٹل میرے پاس اس وقت 17 نمبرز ہیں ان سب ورڈز کے اور وہ آ جگہ 0.29 یعنی کہ 29% اسے دیکھ سے باقی سب کی بھی میں نے چک کر لیا ہے لانچ کا کیا probability ہے کہ given that کہ وہ normal message ہے وہ 18% ہے اور money given that کہ وہ normal ہے وہ بہت ہی کم یعنی کہ 6% ہے اسی طریقے سے میں نے spam messages میں بھی انہی ورڈز کی probabilities چک کر لی کہ وہ کس طرح ہوں کی ڈی ہے میرے پاس یہاں پر دو ہے فرینڈ ایک ہے لانچ کوئی بھی نہیں ہے اور منی میرے پاس یہاں پر چار دفعہ رہا ہے تو میں نے ان کی بھی probabilities چک کر لی ہیں جب میں ان کی probabilities چک کی ہیں تو وہ میں نے یہاں پر لکھنی ہے یہ ساری میں نے فیلحال base theorem لگا کر exactly یہاں پر find out کر لیا اب اگر اس طرح ہوں کہ میرے پاس ایک email آئی ہے اور اس کے اندر ہے friend کا word بھی اور dear کا بھی یعنی کہ dear friend سے وہ شروع ہو رہی ہے یا اس کے اندر کوئی اس طرح کا word ہے اب کیا کرنا ہے اب میں نے find out کرنا ہے کہ dear friend کیا یہ ایک normal message ہے یا پھر یہ ایک spam message ہے normal message کی تعداد میں نے یہاں پہ یہ لکھ دیئے جس میں سے میں نے وہ words نکال لیتے اور spam message کی تعداد میں نے وہ لکھ دیئے جس میں سے میں نے یہ words نکال لیتے یعنی کہ اس normal message میں نے پاس 8 ہے اور spam message میں نے پاس اس وقت 4 ہے سب سے بھلی ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی message normal ہے اس کی کیا probability ہوگی وہ ہم نکالتے ہیں اور وہ ہوتی ہے ہماری prior probability اسی طریقے سے ہم ہمارا کوئی بھی message یا mail وہ spam اس کی کیا probability ہوتی ہے وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں جس لیکن نکالتے ہیں آج جس ہم نے ایک coin flip کیا ہے جب coin flip کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ہی chances ہوتے ہیں یعنی کہ head آسکتا ہے یا tail آسکتا ہے تو ہم اس کی probability کہتے ہیں کہ half head آنے کی ہوتی ہے half tail آنے کی ہوتی ہے اسی طریقے سے جب ہم نے یہ دیکھنے کہ message کوئی بھی normal ہے اس کی کیا probability ہے تو ہم یہ ریکھتے ہیں کتنے normal message پڑے میں اور کتنے spam message پڑے میں یہاں پڑے میں بس 8 normal ہیں اور 4 spam ہیں اس کی probability ہو جائے گی 8 divided by total 8 plus 4 یعنی 12 اور میرے پاس آگے 67% normal message ہمارے پاس usually زیادہ ہی ہوتے ہیں یا emails ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں سے اس کی probability بھی ہم پر زیادہ ہے 67 آگئی ہے اور آپ نے مجھے comment section میں spam message کی probability کتنی ہے وہ بتا دنا اب میں نے یہ find کرنا ہے کہ dear friend کیا ایک normal email میں ہے اس کی chances fall کرنے کی یا وہ spam میں ہے اس کو chances fall کرنے کی یعنی ہم اس کو classify کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی میں پاس دو groups ہیں normal email اور ایک ہے spam email اب میں نے کسیح find out کرنا ہے میں نے جو میرے پاس prior probability تھی وہ p of n یعنی کی probability of any email that is normal اس کو multiply کر لینا ہے dear کا word آرہا ہے given that وہ normal ہو اور اس کو multiply کر لینا probability سے کہ friend given that وہ normal اب میرے پاس یہ probability جو میں نے ابھی نکالی تھی وہ 6.0.67 ہے ٹھیک ہے dear والی probability میرے پاس ہے that is 0.47 اور friend والی probability بھی ہے that is 0.29 اب میں نے کہا ان تیروں کو multiply کر لینا ہے اور میرے پاس multiply کرنے کے بعد آرہا ہے 0.09 یہ میرے پاس آگے total probability اب یہ probability ہے یہ اصلاح میں proportional ہے probability that any this kind of email is normal given that it has dear friend in it ٹھیک ہے یہ اس کے proportional ہے تو یہاں میں میں نے equal کا word استعمال لے کہ میں نے آپ کو proportional کا word بتایا اور یہ چیز ہے کہ ہم نے proportional کا word استعمال کی یہ ہم نے base اور ہمیں discussion کی ہوئی ہے کہ ہم نے proportional کا word استعمال کیوں کی ہے تو اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے تو بہت اچھی بات آپ کو سمجھا رہا ہو کہ ہم نے proportional کا word استعمال کیوں کی ہے اب ہم کرتے ہیں ہم نے نورمل کی بات کر لیا ہے آپ نے SPAM کی probability نکال لی ہوگی اور ایکینا وہ 0.33 ہی نکلی ہوگی کیونکہ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں اب probability نکال لیتے ہیں کہ یہ fall کرتا ہے SPAM کے اندر اسی طریقے سے dear friend کی یعنی probability of spam multiply by probability of dear friend ٹھیک ہے dear کی بھی اور friend کی 0.29 multiply by 0.14 multiply by 0.33 اور we are ending with 0.01 تو یہ ہمارے پاس آگئے ہے score probability کہ وہ normal message given that کہ اس کے dear friend ہے probability کہ وہ spam message given that کہ اس کے dear friend ہے اس کے آگے 0.01 اب یہاں ہم یہ دیکھتے کہ score کس کا زیادہ ہے score زیادہ ہے 0.09 ٹھیک ہے اور dear friend normal کہ نکال فال کر رہا تو اس کا مطبع ہے کہ ہم نے اس کو کہہ دیا کہ وہ ایک normal mail ہے تو جو ہمارا کوئی بھی ہم کوئی بھی service استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا اس طرح message سیدھا priority میں یا primary میں بھیج دے گا spam اس کو نہیں کرے تو یہ ایک طریقہ ہے جو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے spam messages یا پھر ہمارے priority میں پر promotions میں لانچ money 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 اب یہ ورڈ جو وہ آپ کی email کے اندر کہیں ور بھی آرہے ہیں اور آپ نے یہ find out کرنا ہے کہ یہ normal ہے یا پھر spam ہے ویسے جو لانچ money 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 ہے یہ sound کر رہے ہے spam میں ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو calculate کریں گے لانچ ہمارے پاس جب کوئی چیز ایک ایسی ہو جس میں باقی سارے ورڈ تو ہوں اور اویٹر قصر میں استعمال بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک سپسپک ورڈ جس کی probability spam میں جانے کی بہت کم ہوتی وہ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے پاس mail spam میں جانے ہی ہوتی ہوتی alpha کو 1 بھی رکھ سکتے 2 بھی رکھ سکتے it depends لیکن usually ہم اس کو 1 رکھ 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 ہم ہر ایک 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 ایڈ چیز اگر شروع دیکھ ہمارے پاس اگر تین ہے تو چار ہو جائے گا اگر میرے پاس تین تھے تو ایک اور ہو جائے جو ہم fix کر دیتے ہیں اس سے ہمارے پاس آرڈی words ہوتے ہیں اس کے اندر ایک اوٹ چیز add ہوتی جاتی ہے اس سے ہمارے پاس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سپیم میں کوئی چیز جانے کی چانسز ہیں یہ probability ہے وہ بھی بھٹ جاتی ہے اگر ہمارے پاس باقی سارے words جو ہے وہ spam کی اندر ہمیں detect ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کام یہاں پر یہ ہے کہ alpha کو پڑھنا ہے کہ alpha ہمارے پاس کیا ہے اور کیونکہ alpha 1,2,3,4 میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر naive base کے اندر اس کو adjust کر کے اپنی چیز جو classification کرنی ہوتی وہ کر لیتا ہے base اس میں کیا تھا naive base ہم دیکھ لیا classification ہوگی اب naive اس کیوں کہتے ہے naive اس کیوں کہتے ہے کیونکہ naïve base میں order matter نہیں کرتا ہے لنچ money 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 لکھا ہے اس کے اندر order english یا grammar کا matter نہیں کر رہ رہ ہوتا for example dear friend لکھا ہے یا friend dear کہ دوں تو اس کو order نہیں دیکھے گا ایک friend word ہے اور ڈی 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 وہ ہوگا کہ کس طرح ہم naïve base کو use کرتے اس کی پیچھے theoretical concepts کون سے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ